ہلو فرینڈ سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مائی ہوبی اس گارڈنگ میں اور دوستوں کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بھی اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور مست ہوں گے گارڈنگ میں کام کر رہے ہوں گے ابھی یہ فلاس کھلیں گے ابھی یہ دھوپ کا انتظار کر رہے ہیں ابھی کھل جائیں گے اپنی گارڈنگ میں سوست و مست ہوں گے اور گارڈنگ کر رہے ہوں گے اپ راجتہ ہر جگہ اپنے کو گھیر کے بیٹھ جاتی ہے پھر سے اس نے روز کی برانچ کو اپنے سکھ میں لپیٹ لیا ہے میں تو اسے سنبھال سنبھال کے میں تھک جاتی ہوں اپ راجتہ کو اس طرح سے اندر بھی اس نے دیکھئے پھر سے پاری جات کو اپنے پھندے میں لے لیا ہے اور یہ بھی مجھے ٹھیک کرنا ہوگا ابھی نہیں تو پاری جات ڈیکار ہو جائے گا یہ اس میں بلومنگ ہو رہی ہے ہمارے بھوگن ویلا میں ٹیرس پہ ہیں ان میں بھی ہو رہی ہے ٹیرس پہ ساپ سمجھئے بھوگن ویلا تک میں ایک دن وارٹرنگ نہیں کی میں نے تو اس کی لیوز برن ہو گئیں یلو ہو گئیں سوک گئیں میرے ہاں اتنی تیز ہوپ ہو رہی ہے ابھی بھی کیا بتائیں روز کے روز وہ وارٹرنگ کا چکر ہے ایک دن بھی مس نہیں کر سکتے ہیں وارٹر کر دینا مس کر دیا تو سارے ہی میرے پلانٹ سوک گئے سمجھے آپ یہ دیکھئے یہ سائپرس وائن کی پھول کی کلیاں ہیں یہ اس طرح سے پھول کھلتا ہے اس میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کیونکہ اس کی لیوز بھی خوبصورت ہے فلار نہیں بھی کھلتے ہیں تو بھی اچھا لگتا ہے کہ فلار نہیں کھلے ہیں تو بھی خوبصورتی تو آہی رہی ہے اور یہ میرا مجمالتی بھی پھولوں سے بھرنے والا ہے پھر سے چوتھی بار یہ پھولوں سے بھرنے والا ہے اب میرا اس طرح سے یہ دیکھئے سائپرس وائن میں کثنی فلاورنگ ہوتی ریج لیٹ سر چمک رہا ہے اور یہ ہمارے ہی بیٹس کے فلاورنگ کھلے تھے کیونکہ یہ سب بند ہو گئے ان کو سب کو ہٹانا ہے مجھے کیونکہ ان کو سب کو ہٹانا ہی ٹھیک رہتا ہے کیونکہ پھر اسے پلانٹ کی ہماری انرجی نہیں خلچ ہوتی ہے اب بارش ہو جاتی ہے تو یہ چپک جاتے ہیں تو گل کے تو وہ بھی پلانٹ کے لیے صحیح نہیں ہوئی یہ دیکھیں اتنی لیوز یہ گرتی ہیں ساؤنی پلانٹ کی پرائیڈ آف انڈیا بولتے ہیں اس کی اب یہ دیکھیں اس نے پتجھل ہو رہا ہے کیونکہ اس میں پتجھل ہو جاتا ہے تین مہینے تک اس نے خوب فلاورنگ کی اب اس کو میں یہاں سے میں ساری برانچس یہاں سے مجھے کٹ کرنی پڑیں گی ساری برانچس میں کٹ کر دوں گی اس کی اور پھر سے یہ اپنے آپ ہی اس طرح سے کلے نکالے گا جب اس کا ٹائم آئے گا فروری میں پھر سے یہ بھل جائے گا اب کسی دن یہ کام بھی کرنا ہے یہ بہت محنت کا کام ہے اور میں ہی یہ کام کرتی ہوں کسی دن یہ کام بھی مجھے کرنا ہی ہے اور کیونکہ بہت ہی گندگی پھیلتی ہے روج میں اس کو ساف کرتی ہوں دو سبے اتنے سارے جھڑے ہوتے ہیں اس میں لیو اور یہ دیکھیں آلمانڈا کا یہ والا شیئر ہے یہ کھلے ہوئے ہیں دو دن سے اور ویڈیو ہی نہیں میں نے بہنائی تو میں اپنوں کے ساتھ ہی شیئر نہیں کر پائی میں تو اب بنائی ہے اب شیئر کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں موسندہ کا بھی فلار وائٹ والا گچھے دار آتا ہے بہت ٹائم تک یہ رہتا ہے اور یہ ہماری سنگل چاندنی ہے یہ دیکھیں کتنی پھیل گئی ہے یہ دیکھیں ہر طرف ہر برانچ میں فولی فول آپ کو دیکھیں گے اس طرح سے اور یہ ہے سنگل چاندنی اور یہ ہے میری ڈبل چاندنی اس کا فلار تو بہت ای بگ سائز کا آتا ہے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کیا ہے کلیوں سے یہ بھرا ہے اور یہ دونوں ہی میں نے کٹنگ سے میں نے یہ ڈبل چاندنی کے پلانٹ لگائے ہیں ایسا نہیں کہ یہ ایک ہی بار میں لگ گئے ہیں پہلے بہت پریکس کی ہے دو تین تو میری بیکار ہی ہوئی ہیں پھر میں نے جب لگایا ہے تب یہ میری چل گئی ہے اس کو تو میں ایسے ہی توڑ کے لائی ایسے ہی میں نے لگا دی مجھے لگ رہا تھا چلے گی تو ہے نہیں پھر کیا محنت کرنا ہے لیکن دیکھئے ایسے لائی ایسے ہی میں نے لگا دی تو چل بھی گئی اور بہت ہی اچھی لیوز گرین گرین ہیں ڈالک تو اس میں تو فلاورنگ آ رہی اس میں بھی فلاورنگ ہوئی تھی پر ابھی اس میں فلاورنگ نہیں آ رہی ہے اور اس میں یہ نینے کلے آئے ہیں تو اب فلاورنگ آئے گی یہ دیکھیں اوپر سے میں نے کٹ کر دیا تھا نا تھوڑا تھوڑا تو یہ دیکھی ایک ساتھ کئی کئی آ رہے ہیں میں نے یہاں سے کٹ بھی کیا تھا اس کو تاکہ تھوڑی سی اور اس میں برانچے سائیں تو فول آئیں اور یہ اس کا پلانٹ ہے یہ دیکھئے پوٹ ہے اور اتنا بڑا یہ پلانٹ ہے اگر میں کہیں ایسے الگ اس کو رکھ دوں نہ کتنا خوبصورت لگے گا پر کیا کریں میرے پاس تو بھی سپیس ہی کم ہو گیا ہے چھت پہ تو بہت سپیس ہے چھت پہ میں اس کو کچھ سمیں بات رکھتوں گی کیونکہ بندروں کا وہ تھوڑا سا رہتا ہے کہ بندر بہت نقصان چلتے ہیں ہمارا تو ایسا لگتا ہے نا کہ میرا پلانٹ بیکار ہو جائے گا تو اس میں میں اب میں اس میں کون سی خات دوں گی جس سے کی ہمارا یہ پلانٹ دیکھنا کچھ سمیں میں ہی پھولوں سے بھل جائے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں میں شیئر کروں گی دیکھئے اب میں اس کی کیا کروں گی پہلے میں گرائی کر دوں گی یہ دیکھئے اس کی روٹس نہ بھر گئی ہیں یہ دیکھئے کتنی روٹس بھر گئی اس نے اتنی جلدی اپنے گروتھ لی ہے نا کہ اس کی روٹس بھی بھر گئی ہیں پوٹ میں یہ دیکھئے آپ کو دیکھ رہی ہوں گی تو ہمیں کیا کرنا اس کی اچھے سے ہمیں گلائی کر دینی ہے اچھے سے کیوں ہمیں کرانی ہے کہ اوپر یہ چھوٹی چھوٹی روٹس ہوتی ہی یہ سب ڈیمیج ہو جائیں گی ڈیمیج ہو کے کٹ جائیں گی نا تو ہمارے پلانٹ کو اسپیس ملے گا روٹس جیولپ کرنے کے لیے اور نئی روٹس ہماری پھر سے آ جائیں گی تو ہم اس کی چھوڑی سی ڈیپ گلائی کریں گے جب ہمارے پلانٹس میں روٹس ایسے بھل جاتی ہیں تو ہمارے پلانٹس میں فلاورنگ رکھتی ہے برٹس بننا بند ہو جاتا ہے تو دیکھئے میں نے کتنی ڈیپ کی ہے یہ دیکھئے اتنی ڈیپ میں نے کی ہے اس کو پورا میں نے نیچے تک ڈالا ہے اور اس کو میں نے ایسے ایسے سب کر دیا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہم جب بھی کوئی پلانٹ میرا ہو جائے تو ایسے ہی کر دینی ہے یہ دیکھئے اس کی روٹس ٹھیک ہے ڈیمیج ہو گئی نا تو ان سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اگر یہ روٹس ہماری ڈیمیج ہو بھی گئی نا تو ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے مین روٹس جو ہوتی ہے ہماری وہ نہیں ہماری ڈیمیج ہونی چاہیے بس اب یہ ایک کنارے کر دیں گے یہاں پہ ہی ہم کھا ڈالیں گے کیونکہ سارا ہی میرا روٹس سے بھرا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ نیم کھر کھلی ہے نیم کھلی اس لیے ڈالتے ہیں یہ نا کھات کا بھی کام کر رہتی ہے اور ہمارے پلانٹس کے لیے تیرے وغیرہ بھی نہیں اس میں لگنے دیتی ہے یہ ہمارا کیلہ اور آلو پیاج تینوں کو سکھا کے میں نے پیس لیا ہے یہ وہ ہے یہ ہمارا سی ویڈ ہے ویسے سی ویڈ کی ہمارے پلانٹ کو نیڈ نہیں ہے کیونکہ ہمارا پلانٹ ہیل دی ہے ٹھیک ہے اور یہ چائے پتی ہے ایسیڈک سوائل ہمارے کچھ پلانٹ کو جو فلاورنگ پلانٹ ہیں ان کو ایسیڈک سوائل بہت پسند آتی ہے تو یہ ایسیڈک سوائل کو ہم بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہ بہت اچھا فرٹی لائزر بھی ہے چائے کی پتی اس میں نائٹروجن بھی ہوتا ہے اور پوٹاس بھی ہوتا ہے اور یہ مٹی کو ایسیڈک بھی یہ بناتا ہے تو میں نے کیلہ پیاج کا چھلکا آلو کا چھلکا سکھا لیا تھا سمر میں اسی کو پیس کے رکھ لیا تھا اور کیلے میرے سوکھے ہوئے بھی رکھے ہیں اس کو میں نے راکھ میں کر کے رکھا ہے تاکہ اس میں کسی پرکار کا کیلہ نہ لگے فنگس نہ لگے راکھ میں جب ہم کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس میں کسی پرکار کی فنگس لگنے کا چانس نہیں ہوتا ہے اس لیے اور یہ دیکھیں اس میں ہلدی بھی ہے ہلدی بھی ہے تو ہم یہ نیم خلی ہلی اس میں ڈال دیں گے دو چمچ تاکہ ہماری روٹس میں کسی پرکار کا کوئی کیلہ نہ لگنے پائے اس لیے نیم خلی اور ہلدی مکس ڈال رہے ہیں اور ایک چمچ سی ویڈ بھی ڈال دیں گے تاکہ ہمارا پلانٹ جس طرح سے ہلدی ہے اسی طرح سے ہلدی ہی رہے کیونکہ ہمیں یہ ہمارا پلانٹ کا فل نیوٹیشن ہے اور یہ آرگینک ہے میرے پاس ساری چیزیں آرگینک ہیں میں کیمیکل کا یوز نہیں کرتی ہوں دوستو اور یہ دیکھیں یہ ہمارا بنانا پیل پوٹیٹو پیل اور ہمارا کون سا پیل ہے بنانا پوٹیٹو اور آنین تینوں کے چھلکے سکھا کے میں نے یہ دو چمچ یہ ڈال دیا ہے اور ایک چمچ ہم یہ چائپتی دے دیں گے اسے اس طرح سے اور ہم یہ ہمارا آرینج کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو میں نے اس کو سکھا کے میں نے پیس لیا ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے پلانٹ کے لیے کیلسیوم اور یہ ایسیڈک سوائل وغیرہ بنانے میں بہت ہی کارگر ہوتا ہے یہ اب اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو اوپر سے اسی مٹی سے ہم ڈھک دیں گے اس طرح سے ڈھکنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے وارٹرنگ کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے ہماری مٹی میں نیچے تک اس کا نیوٹیشن جائے خوب اچھے سے وارٹرنگ کر دیں گے اور دیکھئے گا میں آپ کو دے دکھاؤں گی بھی کہ اس میں کلیاں آئی ہیں اس کا اپ ڈیٹ بھی میں دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ اس میں تو آ رہی ہیں لیکن بٹ ہم اس میں بھی یہی پروسس اپنا کر دیں گے کس لیے ہم کر دیں گے کیونکہ اس نے بہت ساری فلاورنگ کی ہے اور اچنا بیٹ سائز کا اس میں فلاور آتا ہے تو اس کو بھی اب نیوٹیشن کی نیڈ ہوئی ہی جائے گی تو جب ایک میں کر رہے ہیں تو لگے ہاتھوں ہم دوسرے میں بھی یہ کام کر دیں گے تاکہ بار بار ہمیں وہی کام نہیں کرنا پڑے گا اور دیکھئے اس میں بھی وہی حال ہے دونوں کی کٹنگ میں نے ایک ساتھ ہی میں نے آگے پیچھے لگائی تھی اور اس میں بھی وہی حال ہے جبکہ پوٹ ہمارے چھوٹے نہیں ہیں یہ دیکھئے میں ہمارے پوٹ جو ہیں بگ بگ سائز کے ہیں اسی لیے ہمارے پلانٹ بھی بگ سائز کے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میرے پلانٹ جمین میں ہیں پر یہاں پہ سارا ہی فرس ہے پہلے یہاں پہ نا مٹی کا ہی ہوا کرتا تھا تو میں نے اس کو فرس میں کر لیا تھا تب ہمیں یہ نہیں تھا کہ میں آگے چل کے پلانٹ کا میں اتنا شوق ہو جائے گا کہ میں اندر باہر اوپر سب جگہ میں پلانٹ ہی کر دوں گی تو میں نے اس لیے میں نے یہ کر لیا تھا لیکن اب دیکھیں اس میں بھی میں نے سب کچھ ڈال دیا ہے اور اس کو ڈھک دیا ہے اور اب میں اس میں اچھے سے ابھی میں سب ہی پلانٹ میں وارٹرنگ مجھے کرنی ہے پہلے یہاں کی کلیننگ مجھے کرنی ہے کلیننگ کے بعد مجھے وارٹرنگ کرنی ہے کیونکہ مجھے تو روز وارٹرنگ کرنی پڑ لہی ہے دھوپ اتنی تیز نکل لہی ہے اس لیے تو ابھی میں اس میں وارٹر اس لیے نہیں ڈال لہی ہوں کی پانی مجھے اگر آئے گا تو یہ ساری لیوز ہمیں ساف کرنے میں تھوڑی دکت ہوگی اس لیے تو میں ابھی میں دے دوں گی پانی دوستو آپ لوگ بھی اس طرح سے اپنے پلانٹ کی کیر کیجئے خوب ساری فلاورنگ آئے گی یا آپ کے یہاں بھی دیکھئے گا بھر بھر کے اور اگر ایک چیز اور بتا دیتی ہوں دوستو اگر آپ کی لیوز جو ہیں گرین نہیں ہیں کیسے دکھاؤں کیسی لیوز ہیں تو آپ کیا کریں دیکھئے جیسی اس طرح سے لیوز اگر ہو رہی ہیں یہ جو لائٹ لائٹ شیڈ ہے تو آپ اس میں ایکسام سالٹ دیجئے یہ دیکھئے یہ میرا ایسام سالٹ بھی اورگینک ہے اس کو اس میں جس حساب سے آپ کا پوٹ ہے پلانٹ ہے اس حساب سے ایک چمچ دیجئے آدھا چمچ دیجئے بہت بگ سائز کا ہے پلانٹ اور پوٹ تو آپ چھوٹے والے دو چمچ بڑے والے ایک چمچ ایسام سالٹ دیجئے ٹھیک ہے اس میں سرسول مانگنیسیم ہوتا ہے یہ ہمارے پلانٹ کو شائنی اور اگر گرین لیس جیسے اس طرح کی ہے ایس سے یہ کرتا ہے تو ایسام سالٹ میں پلانٹ کو نیٹیشن بھی ملتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے تو آپ لوگ اس سالٹ کا یوز کیجئے اگر اس طرح کی لیس ہو جائیں امید کرتی ہوں دوستو اچھا لگا ہوگا جانکاری تو پلیس لائک شیئر سبسکر جرو کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکر کر لیجئے گا میرے چینل کو اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے اوکی فرینڈ باب ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنوا دوستو